مرمائے قبل خضور قائد ملت جعفرہ پاکستان علماء صلی اللہ علیہ وسلم سعید علی نقوید سیحت و سلامتی لے پلند بس شلوات اعوذ بیلال من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمدخلین اللہ بالقاسم محمد اللہ علیہ وسلم وعالی طیبین وصحب المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم حضران اکرامی توفیقِ خداوندی ہے کہ مجھے آپ کے اس پروگرام میں حاضر ہونے کا موقع نصیل ہوا اور اس طور سے آپ ناظران ایمانی کا نزدیک فیدیدار ہوا میں آپ کے جذوات آپ کے احساسات آپ کے شوق اور محبتوں کی قدردانی کرتا ہوں کہ گرمی کے اس موسم میں اس سخت موسم میں اور گرمی میں آپ یہاں تشریف فرما ہے اور یہ دلیل ہے اس بات کیا کہ آپ کا تعلق آپ کا رشتہ اپنے مکتب کے ساتھ بہت امت بھی قائد کے فرمان پہ جانمی قربان ہے ساجد کے اعلان پہ جانمی قربان ہے ساجد کے فرمان پہ جانمی قربان ہے یہ بات بڑی اوصلہ افضا ہے کہ مشکل حالات میں اپنے نظریہ کا ساتھ دینا اپنے مکتب کا ساتھ دینا یہ اوصلہ افضا بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کے دوسرے بھائیوں کو جہاں بھی موجود ہیں ایک بڑا اچھا میسج اور بڑا اچھا پیغام جائے گا اس سے ان کے اوصلہ افضا ہی ہوگی یہ بات میں وہاں کہہ آیا بلتستان کے اندر بھی جن جذبات کا اور جن محفتوں کا وہاں کے جوانوں نے اظہار کیا تو میں نے کہا کہ یہ بڑا اچھا پیغام آپ دے رہے ہیں اپنے دوسرے بھائیوں کو جو آگے آگستان کے مختلف کتوں میں موجود ہیں اسی طرح آپ بھی بڑا اچھا میسج دے رہے ہیں اور اس سے اس بات کی طرف توجہ ہماری موجود ہو رہی ہے کہ ان جوانوں کی فکری غذا کے لیے ہمیں کچھ اعتمام کرنا چاہیے صوبائی تنظیم صوبائی صدق بھی موجود ہیں چنل سیکھتی صاحب بھی موجود ہیں ان کے فکری غذا کے لیے ان کی ذہنی نشب و نما کے لیے انہیں مستقبل کی ذمہ داریوں سے عوضہ پر آہونے کے لیے تیار کرنے کے لیے کچھ انتظامات ہونے چاہیے یہ جذوات ہیں یہ محبتیں ہیں کابل قدر ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہمیں اقتفاہ نہیں کرنی چاہیے ہمیں تربیت کا اعتمام کرنا چاہیے اپنے کارکنوں کے لیے اپنے جوانوں کے لیے اپنے عوام کے لیے مختلف انداز میں ان کی تربیت کا اعتمام ضروری ہے جس قسم کے حالات ہمیں درپیش ہیں جس قسم کے حالات کا سامنا تشیع کو اس وقت ہے اور ایندہ ہو سکتا ہے جس قسم کے خطرات ایندہ کے لیے موجود ہیں تشیع کے لیے اگرچہ ہم فترات سے نبڑتے آ رہے ہیں تشیع کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ہم ناکام بناتے آ رہے ہیں ہم ان کو پاؤ تلے رونتے آ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی بڑی گہری سازشیں اس ملک میں تشیع کے خلاف ہوئیں اور بڑی برپور اور طاقت بر قسم کی سازشیں تشیع کے خلاف ہوئیں لیکن تشیع نے اپنی قوت کے ذریعہ اپنے وجود کے ذریعہ اپنے نظم کے ذریعہ اس کو ناکام بنایا کسی نے کوئی مدد نہیں کی کسی صرف سے کوئی مدد نہیں پہنچی سازشیں آئی ہیں مدد نہیں پہنچی میں وہاں گیا پلتستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ سن اٹھاسی میں لشکر کشی ہوئی تھی سن اٹھاسی میں گلگت پر لشکر کشی ہوئی تھی عید کے بعد انشاءاللہ ہم گلگت جائے گے اور اس کے بھی تمام ان علاقوں کا دورہ کریں گے جیسے پلتستان کی ساری واضیوں کا ہم نے دورہ کیا لشکر کشی ہوئی اور اور اتنی صفاقیت کا مدارہ وہاں کیا گیا ترندگی کا مدارہ کیا گیا جس کی مثال بہت کم ملتی ہے لیکن اس سلسلے میں کیا اقدام ہوا میں حیران ہو ایک ملک ہے جس ملک میں ایک آبادی پر لشکر دوڑائے جاتے چڑھا دیے جاتے ہیں لشکر کشیاں کر دی جاتی ہیں اور پھر نہ ان لشکر لشکروں کو روکنے والا ہے اور نہ پھر ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑے وقت کرنے والا کو مجید یہ ایک عجیب کیفیت ہے اس پاکستان کی اس لیے آئندہ جو خطرات ہیں آئندہ جو خدشات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں تیاری کرنی چاہیے ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے یہ جذبات یہ محبتیں قابل قدر لیکن آپ کو اس لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو آئندہ تیار آمادہ کرنے کے لیے بھی جو کوششیں ہوں گی اس میں بھی ساتھ دیں گے اور شریک ہوں گے اور ان کا پروگرام بنا کے دیں میں کہہ رہا ہوں قبائی تنظیم کو پروگرام بنا کے دیں زلو کو پروگرام دیں ویسے بھی زلو کو پروگرام ملنے چاہیے یہ پروگرام اپنی جگہ بڑی عامیت رکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بنیادی نویت کے پروگرام جو زندگی کے اندر تبدیل ہی لانے والے ہوں جو زندگی کا روح متعین کرنے والے ہوں جو زندگی کی کوئی قیمتی بنانے والے ہیں زندگی کو ضائع ہونے سے بچانے والے ہیں ایسے پروگرام ہمیں ملنے چاہیے اور ہونے چاہیے اور جس حد تک فون کے نویتر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اتنی تکلیم دیتا ہے جتنا انسان کی غصعت میں ہوتا ہے جتنا اچے انداز میں انسان کو کام کر سکتا ہے اللہ مکلف کرتا ہے اگر وسائل نہ ہوں امکانات نہ ہوں تو دائرے بہت سے پروگرام نہیں ہو سکتے لیکن اگر کوشش کی جائے تو وسائل بھی مہیا ہو سکتے ہیں امکانات بھی ہو سکتے ہیں اور پروگرام بھی ہو سکتے ہیں اور ایک اچھے موٹی اور اچھے جوہر بھی تیار کیے جا سکتے ہیں یہ بہت ضروری ہے میں جب دیکھ کے آرہا ہوں ملتستان سے تو مجھے اور آپ کے جذبات کو دیکھ کر مجھے اس بات کی طرف میری توجہ ہو گئی کہ میں آپ کو بھی متوجہ کروں صوبائی تنظیم کو متوجہ کروں انشاءاللہ ہم نے سلسلے میں تعاون کریں گے کریں گے اور مجھے ایک اور افضلہ بات یہ ہوئی میں ایک بات کیا کرتا تھا آپ نے کتاب میں کہ سیاچین کے کراچی کے ساحل سے لے کر سیاچین کے دامن تک تشیعو موجود ہے اور میں عملی دور پر دیکھ کے آ رہا ہوں میں سیاچین کے دامن سے چلا ہوں اور آپ یہاں سے چل کر آپ سے ہوتا ہوں بنجاب سے ہو کے آیا ہوں آپ سے ہوتا ہوا اسی طریقے پہ کراچی کے ساحل تک پہنچوں گا ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں بدقسمتی یہ ہے اس ملک کی کہ یہاں آج تک آئین پر درامت نہیں ہوا یہ سمجھنے کی باتیں آئین کو ایک طرف رکھتی جا گیا میں گنوا سکتا ہوں وہ دفعات آئین کے جن پر عمل درامت نہیں کیا جا گیا اٹھارویں ترمیم تو کر دی گئی لیکن اٹھارویں ترمیم پر عمل درامت کی توفیق اور حمد نہیں ہوئی رون افلا نام کی پاکستان کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے جسے قانون کہتے ہیں قانون نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے اس کی جتنی تفصیلات ہیں تو میں گنوا ہوں تو شاید گنوا نہ سکوں کوئی کوئی اتنی باتیں ہیں اس کے شواہد کے طور پر کہ جو بے حد و بے شمار ہیں قانون نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے اسی وجہ سے آج تک جتنے بھی واقعات ہوئے جیسے مولانا فرما رہے تھے اور کئی مرکبہ تذکرہ ہو چکا آشور کا جو سانعہ تھا دوہزار دس کے آشور کا کراچی کا اس کے حقائق کو آج تک منظر عام پر نہیں لائے گیا اس کے حقائق کو منظر عام پر نہیں لائے گیا آج تک جتنے بھی واقعات ہوئے اس کے حقائق کو منظر عام پر نہیں لائے جائے میں آج دو دن سے ایک مطالبہ میں نے شروع کیا ہے کہ میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ حکومتیں نہیں آئی ہیں اگرچہ انتخابات جو ہوئے ہیں اس کے مطابق کہتے ہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت چوری ہوئی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ انتخابات دیزائنڈ ہیں بہت سے لوگ ہیں جو ایجنسیوں کو ان انتخابات کی مبارک بات دے رہے ہیں آپ نے بھی سنا ہوگا اس کا مقصد ہے کہ انتخابات شفاف نہیں ہوئے لیکن چونکہ سم متفق ہیں انتخابات جیسے بھی ہوئے ہم نے اس مسئلے کو چلانا ہے تو ہم نے بھی اس میں حمایت کیے چلیے جب انتخابات جیسے بھی ہوئے اور پاکستان میں انتخابات کبھی شفاف ہوئے ہی نہیں آج تک انتخابات شفاف نہیں ہوئے لہٰذا یہ بھی اگر نہیں ہوئے تو پھر سب جب مان رہے ہیں تو ہم بھی ساتھ ہیں لیکن میں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو لوگ اس وقت حکومت میں آئے ہیں ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایک بہتر پاکستان بنانے کی کہ دعوے کیے ہیں کچھ لوگوں نے تبدیلی لانے کی وعدے کیے ہیں منشور دیا ہے دعوے ہو رہے کیے ہیں انہوں نے کہ ہم بہتر کریں گے پاکستان کی صورتحال کو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان حکومتوں کو اختیارات دیے جائیں میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ گدشتہ حکومتیں میں دیکھ چکا کسی کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا کس سے آپ مطالبہ کرتے تھے میں آپ میں ان جذباتی لوگوں کو کہتا ہوں جو بہت زیادہ جذبات پہ آتے ہیں ان کی جذبات ٹھیک ہیں میں ان سے اختلاف نہیں کرتا کچھ بھی ہونا چاہیے اور تشیعوں کے خلاف یہ قتل عام ہو رہا ہے تشیعوں کے خلاف ساتھ شے ہو رہے ہیں اس لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے یہ ٹھیک بات ہے لیکن اس بات کو بھی بندے نظر رکھے کہ آپ کچھ کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا ان حکومتوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میں دیکھ چکا سب کو اس لیے میں مطالبہ کرتا آ رہا ہوں کشمور سے میں نے یہ مطالبہ شروع کیا اور آخر تک لے جا رہا ہوں اور اس پر میں رہوں گا برقرار کہ ان کو اختیارات دو اور ان حکومتوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نئے آئے ہیں ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہمکاری کریں گے آپ کا ساتھ دیں گے آپ اس ملک کے اندر تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو ٹیسٹ کیس بناو پشاور کے کل کے واقعے کو جہاں بہت سے لوگ شہید ہوئے اور قائد شہید کا نوخیز پوتا بھی اس کے اندر شہید ہوا بہت بڑا واقعہ ہے یہ معمولی واقعہ نہیں ہے ان کی جہاں مدرسہ ہے اور جہاں ان کی قتلگاہ ہے اس کے ساتھ جو مسجد ہے اس مسجد کے اندر یہ واقعہ ہوا نماز جمعہ سے پہلے اور میں کہتا ہوں کہ اس کو ٹیسٹ کیت بنائے وہ جو صوبے کے اندر ہوا ہے وہاں کی جو حکومت ہے وہ تبدیلی کی بات کر رہی ہے ملک کے اندر تبدیلی ملک کے اندر تب لائی جا سکتی ہے کہ اس کے حقائق منظر عام پر لاؤ یہ کون ہیں اور ان کی پشت پر کون ہیں یہ قاتل کون ہیں یہ ملک ہے تمام ادارے آپ کے پاس موجود ہیں تمام ذرائع آپ کے پاس موجود ہیں تمام وسائل آپ کے پاس موجود ہیں آپ ان قاتلوں کو انصاف کے کٹیرے میں لائیں اور یہ قاتل کلی طور پر ہم ان کو جانتے ہیں کہ یہ انتہائی خصیص درانوں کے لوگ ہیں بازاری قسم کے لوگ ہیں ان قاتلوں کی خود کوئی ایسیت نہیں ہے یہ تو قرائے کے اور بھاڑے کے لوگ ہیں مزدور ہیں یہ تو اصل بات ہے ان لوگوں کی جو ان کی پشت پر جن کا ہاتھ موجود ہے ان کو بے نگاہ کریں ان قاتلوں کو انصاف کے کٹیرے میں لائیں اور ایتا لوگوں بھی جان و مال کے تحفظ کے انتظامات کریں جب آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو تبدیلی یہاں سے آغاز کریں اس لیے کہ سب سے بڑا اس ملک کے اندر جان کے تحفظ کا ہے جان سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے جو بھی ہم کماتے ہیں جو بھی کوشش کرتے ہیں ساری کوشش جان کے لیے ہو رہی ہیں جان کو بہتر انداز میں زندگی گزارنے کے لیے جان کی حفاظت کے لیے ہے تو جان کا تحفظ کرنا اور حکومتوں کا جواز ہی حکومت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے جو جان و مال کا تحفظ کرے حکومت کو ہم نمائندگی اس لیے دیتے ہیں کہ جاؤ انتظام کرو ہمارے جان و مال کے تحفظ کا جو حکومت اگر جان و مال کا تحفظ نہیں کر سکتی تو اس کو حکمرانی کا حق حاصل نہیں رہتا یہ تو ڈیٹ لوگ ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں حکمرانی بار ہمارے جان و مال کا تحفظ ہمارے جان و مال کا تحفظ